بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور علیہ السلام سب سے بڑے حقوق انسانی کے علم بردار تھے اپنے غلاموں کے حق ادا کہ مزدوروں کے حق دلوائے عورتوں کے حق آپ نے دلوائے ہیں بچوں کے حق آپ نے دلوائے ہیں ماباک کو سمجھائے کہ تمہارے زمیں تمہارے بچوں کے کیا حقوق ہیں ہاں ماباک کو اس نہ ان کا اچھا نام رکھو نام رکھنے میں پہلے تو کہا کہ ان کا نام اچھا رکھو کوئی بھی نام مت رکھ دو کوئی اچھے مانے والا نام رکھو ان کا ان بچوں کو کھلاو پلاو دو سال تک پابند کیا ماں کو کہ اس کو دودھ پلاویں حولین کاملین کہ دو سال تاکہ یہ صحت مند بچہ تیار اس لئے کہ بچے کے لئے ماں کے دودھ کے علاوہ دنیا میں کوئی خوراک نہیں جو اس کو قوت پہنچاویں اس کو گوڑ کھلاویں گے تب بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کو جو فائدہ اس کی ماں کے دودھ سے ہوگا اس کا حکم دیا کہ دو سال اس کو دودھ پلاویں اور باپ کے ذمہ کیا کہ دودھ پیتا ہے اس کا علق سے اس کو نفقہ دیں تاکہ بچہ طاقتور پیدا ہو توانا اور طاقتور نسل جنم لیں اور پھر جب وہ تھوڑا سا بولنا سیکھیں تو اس کو اللہ کا نام سکھاویں بچہ جب بولنا شروع کریں تو کہاں کہ اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاویں کہ اب لفظ اللہ اپنی زبان سے بولے اببا بولنے سے پہلے اللہ بولے ہو پھر اس کی بہترین تربیت کریں حق بتایا ماں باپ کو اور جب ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں اب بچوں کو حق بتایا کہ اب یہ بوڑے ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں ان کی خدمت کریں ان کی خدمت کریں جب اپنی جان سے اپنے مال سے اور ان کے سامنے اوف تک نہ بولیں چھوٹے بن کے رہیں توازو سے رہے ماں باپ کے سامنے تو سب سے بڑے حقوق کے علمبردار حضور علیہ السلام ہیں جنہوں نے صحیح طور پر حقوق بتائے لیکن ہم خود ہی حضور علیہ السلام کے ان مبارک طریقوں کو چھوڑے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش اسے اور طرز پر کرنا چاہتے ہیں اپنی بیویوں کو ہم کوئی اور طرز معاشرت سکھانا چاہ رہے ہیں تو کیسے پھر حضور والے طریقے کی کامیاں بھی ہمیں ملے گی اس لئے ضرورت ہے کہ اس کو مذاکروں میں لائے جاوے عمل میں لائے جاوے اس کو اپنی پسند بنایا جایا ہے کہ یہ ہماری پسند ہے کہ ہم آپ کے طریقے کو چاہتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ سے ہم محبت کرتے ہیں آپ کی ایک ایک طریقے سے محبت کرتے ہیں عبداللہ ابن حضافہ کا قصہ ہے کہ وہ رومیوں کے دسترخان پر کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تھے کھانا کھاتے کھاتے ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا نیچے تو انہوں نے اس کو اٹھا کر صاف کیا کھانے لگے تو دوسرے ان کے پڑوسی نے ان کو کہا ان کے یہاں نیچے پڑا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا عیب ہے رومیوں کے وہاں تو حیرت عبداللہ ابن حضافہ نے کہا اعت رکو سنت حبیبی لہا اولائی الحمقہ کیا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں گا میں یہ اندر کی غیرت ہے یہ اپنے محبوب کی طریقے کی محبت ہے حیرت عمر ودی اللہ نے جب داخل ہو رہے بیت المقدس تو باہر سے بعضوں نے مشورہ دیا کمیر اور مومینین یہاں کے لوگ جو ان ان کی تہذیب میں ہے کہ ان کے سردار گھوڑے پر سوار ہوتے اور یہ تھوڑے ٹھیک تھا کپڑے پہنتے آپ کے کپڑوں میں پیوند لگے آپ اونٹ پر سوار ہیں تھوڑا سا آپ اپنا کرتہ بدل لیجئے اور یہ سواری بدل لیجئے تو ان کی بات پہلے ان کو تھوڑی سی لگے کہ بھئی ٹھیک ہے کرتہ بدلہ اور سواری بدلی فوراں تھوڑی جو احساس ہوا کرتہ اتارا اور کہاں کہ بھئی ہم اس طرح نہیں کر سکتے میں اپنے آپ کو بدلہ ہوا پاتا ہوں اور پھر کہہ رہے ہیں عزن اللہ بالاسلام کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دیئے اللہ نے ہمیں اسلام کے راستے سے عزت دیئے لونت رب العزت بغیر الاسلام ازلن اللہ کہ اگر ہم اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر عزت طلب کریں گے اللہ ہمیں دوبارہ زلیل کر دے گا اور اسی طرح داخل ہوئے ہماری اس سادگی میں حسنہ ہے ہاں پہلے کچھ سالوں پہلے دیکھتے ہیں مسجدوں میں نقش و نگار تھا ڈیزائن ہیں ادھر 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 اس کو لوگ اچھا سمجھتے تھے اب زمانہ چینج وٹ اب سمپل چیز کو لوگ اچھا سمجھتے تھے کوئی کسی جیگہ کوئی پھول نہیں ہے کچھ بھی ہے پوری مسجد میں پہلے آپ دیکھتے تھے آپ کے وہاں بھروز زلیل میں صورت میں پرانی مسجدیں جتنی ہیں آپ دیکھو پوری محراب پر ادھر ادھر یہاں وہاں وہاں اسی کو لوگ سے کہ یہ اچھا ہے اب دیکھو یہ اس میں ایک بھی پھول ہے کہیں بھی ارے اوپر نیٹے کئی دیکھتا ہے یہ سمپل چیزیں ہیں جب فیشن بن کے آئی تو ہم نے اس کو لیا لیکن سنت بن کر آتی ہیں تو ہم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں کپڑوں کی اس میں پہلے تھا بہت ساری دیزائنیں بناتے تھے یہاں وہاں ادھر ادھر کرتے تھے مرد بھی عورتیں بھی اتنے موٹے موٹے کر دیتے اب اس میں وہ چیزیں نہیں رہی اب دیزائن یہ بنی ہے کہ کم کپڑے دیزائن بن گئے عورتوں میں پہلے دیزائن کیا کپڑے پورے ہوتے تھے اتنا لمبا کرتا اور اتنا چوڑا ہوتا تھا اور اس میں دیزائن ہوتی یہاں وہاں وہ دیزائن تھے تو دیزائن بن کے جب وہ آئی تو وہ لی اب ان میں دیزائن بن کر آیا ہے کہ کم کپڑے آستین اتنی ہوئی اتنی ہوئی یہاں آئی یہاں آئی یہاں چلی گئے اور پتہ نہیں اب کرتے کا کیا حال ہوگا کرتہ ہی بھی نکل جائے گا یورپ میں تو نکل ہی گیا ٹیٹو پر آ گئے ہیں سب تو وہ جب فیشن بن کے آ رہے تو بہت اچھی چیز ہیں سنت ہمارے لیے اچھی چیز ہیں اور جب وہ سنت بن کے آ رہی ہے تو وہ پسند نہیں ہے وہ پسند نہیں ہے ضرورت اسی ہے بچوں کے سامنے بیویوں کے سامنے حضور کے طریقے کو بولا جا رہے ہیں بار بار ان کو کہ بھے ہمارے رسول کا اطریقے مو بھر کے بولے جیسے ہم اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہیں گھر میں کہ ہمارے بپا ایسے تھے ہمارے دادا ایسے تھے اور ہمارے نانا ایسے تھے اس سے کہیں گناہ زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بچوں کے سامنے کریں آپ کی کہانی آپ کی قصے اور آپ کی صیرت کے واقعات سناویں یہ حکایت صحابہ اسی لئے لکھی گئی ہے کہ صحابہ حضور کی اور صحابہ کی زندگی نکلی ہوئی تھی امت میں سے اور اس وقت بھی نہیں ہے بہت تھوڑا طبقہ ہے حضرت محلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس لئے حضرت شیخ سے حکایت صحابہ لکھوائی کہ لوگوں میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کو ان کے بچوں کو ان کی عورتوں کو ان کے بوڑوں کو ان کے جوانوں کو پڑھا جاوے تاکہ لوگوں میں جذبات پیدا ہو اس سے اتنا ہوا کہ صحابہ کے نام زندہ ہو گئے حکایت صحابہ سے مصعب اور ابو بکر اور عمر اور عثمان ورنہ پہلے نبیوں کے نام ہوتے تھے لوگوں میں اسمائیل ابراہیم موسیٰ عیسیٰ وہ نام رائش تھے لیکن معاز قعب اور اس قسم کے جو نام ہے رضی اللہ عنہم وہ نام رائش ہوئے انشاءاللہ اللہ کی دعاست امید ہے اگر صحیح طور پر اس کو پڑھا سنا گیا اور اس کو پڑھا سنایا گیا تو امید ہے انشاءاللہ وہ مبارک زندگی بھی زندہ ہو جائے گی اور پسند کے ساتھ ہم اس کو لیں گے مجبوری میں نہیں مجبوری میں نہیں پسند کر کے لیں گے آپ والی سادگی کو آپ نے اپنی اولاد کو جفاکش بنایا درپوک تھوڑا بنایا ہم تو اس انداز سے ان کو پال رہے ہیں کہ درپوک بنا رہے ہیں اور کمزور بنا رہے ہیں بچوں کی ہم پرورش اس طرح کر رہے ہیں تو ان کو درپوک بنا رہے ہیں کمزور بنا رہے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کی اپنے اولاد کی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی تربیت کا وہ اسلوب اختیار کیا کہ ان کو جفاکش اور مہنتی بنائے فقہ کرنے کا ان کو عادی بنایا روزے رکھوائے ان اور ان کے اندر شجاعت اور دلیری پیدا کیا بہادری پیدا ایک اللہ قدر پیدا کیا باقی ماسی واللہ قدر ان کے دلوں سے نکالا بار بار اس کو بولا ماسی واللہ قدر نکال دیا ان کے دلوں سے ہمارا طرز تربیت وہ ایسا ہے کہ جس میں ہم ان کو کمزور بنا رہے ہیں بلکل یعنی ذرا بھی مجاہدہ نہیں کرنے دے رہے ہوں پیدا اور آئے تب سے اس کے پیدائش کے مرحلے سے ہی ایک فطری نظام ہے پیدائش کا کہ اس کو اپنے راستے سے باہر آنا اس بچے کو لیکن ذرا سی تکلیف کے اندیشے میں عمومن آپریشن کر دیتے ہیں حالانکہ وہ تو فطری راستے سے آئے گا تو بچہ بھی تندرست ہوگا اس کی ماں بھی تندرست ہوگی آپ دیکھیں آپ کے مروع جوار کے جو انٹیریر جنگلات ہیں وہاں روزانہ پیدائش ہو رہے ہیں بچوں وہاں کتنے آپریشن ہو رہے ہیں ارے ہو رہے ہیں وہاں ہمارا طرزے پرورش ہی ایسا ہیں کہ جس میں ہم نسل کو کمزور کر رہے ہیں ان کو بیبس اور لاچار بنا رہے ہیں ان کو ہم محتاج بنا رہے ہیں اور یہ سارا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے حضور والے مبارک طریقے کو چھوڑا ہے اس مبارک طریقے کو چھوڑا ہے ورنہ وہ فطری طریقہ ہے کہ اس کو اپنے راستے سے اس بچے کو دنیا میں آنا ہے وہ اللہ کے وہاں سے تہہ ہیں ہزاروں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو کہ جس کو کچھ ایسی تکلیف ہو گئی اور اس طرح سے وہ مستثنہ ہیں باقی بچے کو اپنے راستے سے باہر آنا ہے اور پھر وہ ان مراحل سے گزر کر وہ ایک جفاکش انسان تیار ہو ایک جفاکش عبادت گزار ہو یہ اللہ کے دین کا ایسا مجاہد اور دائی ہو جو دنیا کے آنے والے جو حالات ہیں جو چیلنجز ہیں اس کو عبور کرتا ہوا یہ اللہ کی کلمے کو لے کر دنیا میں جاوے ایک ایسا بھلا انسان ہوئی اس کے بچپن سے ہی وہ انداز ہوگا وہ نیت ہوگی اندر سے پھر اس کو کچھ مجاہدوں سے گزارا جائے گا بچے کو کہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کی نفع کیے تو ٹھیک ہیں نہیں تو اس کو اس پر صبر کروایا جائے گا اس کو بچپن سے صبر سکھایا جائے گا تاکہ وہ صبر کرنے والا بنے کوئی چیز اس کے پاس آئے تو اس پر وہ شکرہ گزار بنے اس بچے کو شکرہ کی تلقین کی بیٹا دیکھو ایک کافیو اس کو دیکھ کر کہ بیٹا کس نے دی اللہ نے دی ہے اس پر اللہ کا شکر کرو اللہم ملک الحمد اس کو عملا سکھایا جا رہا ہے یہ طرز تربیت کے واسطے گھروں کی تعلیم ہیں اس میں یہ صحابہ کی زندگی سنائی جا رہا ہے اور فرنماز کے روزوں کے زکاة کے اکرام اخلاق کے آخرت کے انفاق فی سبیل اللہ کے اور اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کے فضائل سنائے جائے بچوں اور اسی کی باتیں ماحول میں ہوئے موسیقی موسیقی